مولا یا صلی و سلیم دائیمان ابدا عادا حابید ایتا خیر خلقی کم بیدی مللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں آپ سب آئی حب سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خریت سے ہوں اور آج کا اپنا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا ولوگ جو ہے وہ میں سٹارٹ کر رہی ہوں اپنا بریک فاس سے سوری اگنور کیجئے گا گلہ بہت زیادہ خراب ہو گیا اور آج کل ویسی بھی سیزن چلا ہوئے کچھ گلے وغیرہ آنے کا تو اس وجہ سے گلے میں بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہوئی ہے میری مجھ سے وائس فور بھی نہیں کی جاری ہے اچھا دو بھائی پھر اس کے بعد میں یہاں پر ناشتہ بنانے لگ گئی تھی میں نے بنائی تھی لوکی جیسے پرسٹر نے لوکی بنائی تھی تو میرے ہزبرن سے مجھے کافی سننے کو ملی کیونکہ ان ہیں بلکل بھی لوکی جو ہے وہ پسن نہیں ہے تو یہاں پر ناشتے میں میں بنانے لگ گئی تھی ان کے لئے انڈا کہنے لگے کہ بھائی مجھے تو تم آملیٹ بنا کر دو مجھے نہیں چاہیے یہ سب کچھ اور وہ لوکی نہیں کھاتے پتہ نہیں کیوں حالکہ مجھے لوکی بہت زیادہ پسن ہے اور گرمی ہوئے تو ویسے بھی کیونکہ لوکی جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس وجہ سے لوکی کا رائتہ جو ہے کھانا چاہیے لوکی بھی کھانی چاہیے لوکی کا رائتہ جسے دن میں بنا لیں تو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اور پتہ نہیں کیوں میرے ہسپرن کو نہیں پسند ہے تو بہرحال یہاں بنانے لگ گئی تھی ان کے لئے روٹی اور آملیٹ آملیٹ میں سمپل بنا رہی ہوں کیونکہ انہیں اسی طریقے کا آملیٹ پسند ہے کیونکہ میرے ہسپرن کے نا ویسے کھانے میں نخرے نہیں ہیں لیکن پتہ نہیں کیا ہے کچھ کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں جیسے گوشت ہو گیا کیمہ ہو گیا اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں انہیں پسند نہیں ہیں اور انہیں کھانے انہیں نہیں پسند شوروے والے کھانے پسند ہیں تو مجھے بہت سلیکٹڈ چیزیں بنانی پڑتی ہیں ان کی وجہ سے کیونکہ زاہر بات ہے جب ہسپرن ہی نہیں کھائیں گے تو میرا کھانا بنانے کا کیا فائدہ اور یہاں پر میں نے پیاس کو براؤن کرنے کے بعد اس میں ٹیمارٹر کٹیویں مرچیں اور ہری مرچیں ڈال کر اچھے سے بھون لیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایگ ایڈ کرٹ دیئے تھے اور مزیدار صحیح دیکھیں آملیٹ کلر کتنا خوبصورت اس کا آیا ہے اور آئی ہوپ آپ لوگ کے موہ میں پانی آ رہا ہوگا اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے ہمیں کچھن میں آ گئی تھی کیونکہ ہم ہاؤس وائف کی جو روٹین ہے وہ کچھن سے شروع ہوتی ہے اور کچھن پہ ہی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ صبح اٹھتے ہی ہمیں سب سے پہلے کچھن میں آنا پڑتا ہے ناشتہ بنانے کیلئے اور پھر اس کے بعد ہمیں اپنا کھانے کی برطن کی ہر چیز کی روٹین کو سب سے پہلے کچھن سے ہی منیج کرنا ہوتا ہے کیونکہ کچھن کے کام ہو جاتے ہیں تو ایسے لگتے ہیں سارے کام ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں کہ کام کرتے کرتے میں کھانا بھی چڑھا دیتی ہوں ساتھ ہی ساتھ میں اور ادھر کھانا پکتا جاتا ہے اور ادھر جو ہے وہ میں اپنے کام جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتی ہوں کیونکہ اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ ہلکے آج پہ کھانا بھی ریڈی ہو جاتا ہے اور میرے تمام کام بھی جو ہیں وہ بھی ہو جاتے ہیں اور پھر میں یہاں پر برطن ہونے لگ گئی تھی کیونکہ برطن ہل جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے سارے کام ہو گئے اور کیونکہ ابھی مجھے جانا بھی تھا اور مجھے بات بھی لینا تھا تو بس میں فڑا فٹ فڑا فٹ یہاں پر برطن ہونے لگ گئی تھی اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی پلیس سبسکرائب بھی کریں لائکس بھی ماشاءاللہ بہت آ رہے ہیں میرے پاس جنہوں نے ابھی تک فولو نہیں کیا ہے انسٹرگرام پر تو وہ مجھے انسٹرگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں وہ جو آئیڈی ہے انسٹرگرام کی وہ میں یہاں پر منشن کر دوں گی اور مجھے بہت اچھا وہاں پر بھی پیار مل لیا ہے یہاں پر بھی مجھے بہت زیادہ اچھا پیار مل لیا ہے تو تھینکیو سو مچ جو لوگ میری ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں اور جو نیو لوگ آ رہے ہیں میری ویڈیو پر تو ان کا ویلکم اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھئی سبسکرائب بھی کر دیں گھنٹی کے بٹن کو پریس بھی کر دیں اور لائک کر دیا کریں اور کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کیونکہ آپ کا کمنٹس جو ہے وہ میرے لیے موٹیفیشن لاتا ہے اور جس سے جو ہے وہ مجھے خوشی ملتی ہے اور نیکسٹ انرجی ملتی ہے کہ میں اچھے سے اچھا ولاغ یا اچھے سے اچھا کانٹنٹ تیار کر کے آپ لوگ کے پاس لے کر رہا ہوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو آج کل جو ہے میری روٹین جو ہے وہ بہت زیادہ میں ابھی کہیں بہر نہیں جا رہی ہوں انشاءاللہ جب نیکسٹ لوگ جو ہے وہ میں کافی اچھے لے کر آنے والی ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ تو کافی دن بعد یہاں میں گئی تھی امی کے گھر پر اور یہاں امی کے گھر پر جو ہے وہ برٹس تھے اوپر توتے تھے تو انہوں نے جو ہے یہ اپنا گھر بنا لیا ہے اور یہاں پر جو ہے بچے دے دیئے تھے اور اتنا پیارا سا کیوٹ سا ایک اس کا بچہ نکل کر آیا تھا تو وہ میں یہاں پر دیکھ رہی تھی میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی کیپچر کیا جائے اور انشاءاللہ جلد ہی جو ہے میں ون ڈالر شاپ جاؤں گی تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ ریویو شیئر کروں گے اور یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے تھے اویس ازا قادری کا کے بیٹے کی شادی تو مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے اور ہماری خواہش بھی ہے کہ میرے بھائی کی شادی میں بھی انشاءاللہ یہ جو ہیں وہ سہرہ پڑھیں سہرہ جو ہے یہ بہت اچھا پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ انہوں نے اپنے بیٹے کا سہرہ جو ہے وہ بہت اچھا پڑھا ہے اور مجھے بہت پسند آیا اور ویسی بھی یہ سہرہ جو ہے وہ بہت اچھا پڑھتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا کانٹینٹ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک شیئر انڈ سبسکرائب اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا نیکس بلوگ میں پر ملاقات ہوگی ایک نئے کانٹینٹ کے ساتھ اب تک کے لئے مجھے اجازہ دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ